اعوذ باللہی منشتواری روحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ایمپورٹنٹ اور انفرمیٹیو ویڈیو میں میں آپ کو لئیر پوئیم کا میرے تیم والا سوال اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو ہیلپک پیراگراف یعنی اس پوئیم کے سوال میں جو آپ تیم کے طور پر سوال تیار کریں گے اسی کو آپ ایکسپیلینیشن میں بھی لکھ سکیں گے وہ بھی پیراگراف آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو کائیڈلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ویڈیو کو سمجھ سکیں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی میری ہدایات پر عمل کریں گے اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے فرس پیراگراف کو ڈسکس کرتے ہیں ویلیم ڈیویس is one of the greatest poets of English poetry ویلیم ڈیویس اگلیش کے بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر ہے لیئر اس ریبار کے بل پوئیم بائے ویلیم ڈیویس لیئر ویلیم ڈیویس کی بہتی عالی پوئیم ہے ریبار کے بل عالی پوئیم نیکس ہے جی دوسرا پیراگراف انٹروڈکشن آف پوئیم time friendship is main theme of the poem ہاں جی main موضوع main theme جو انسا اس poem کا ہے وہ time کی پوجہ ہے جی وقت کی پوجہ ہے ٹھیک ہے the point tells us about the busy life of a modern man شاعر ہمیں زدگی کے بصروف یعنی busy life of a modern man جو انسی busy زدگی ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے جدید علصار کی busy routine کے بارے میں بتاتا ہے he says that modern man is always busy to collect money وہ کہتا ہے کہ آج کا جدید علصار بصروف ہوتا ہے کس پہ پیسے جبع کرنے بھی ہر وقت کس میں بصروف ہوتا ہے پیسے جبع کرنے بھی بصروف ہوتا ہے یہ والا پیراگراف آپ لوگ explanation میں تشریح کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے میری بات میں آ چکی ہوگی next بات کرتے ہیں theme of the poem اور context کا یہ context بھی ہے poem کا اور theme بھی ہے آپ لوگ یہ reference to context context کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں اور سوال میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں سوال یا context میں سے ایک ہی آئے گا ٹھیک ہے اب next بات کرتے ہیں in this poem اس نظر میں the point repeats supposed the life of modern man شاعر افسوس کرتا ہے جدید علصار پر man of present age is always busy to collect money آج کا جدید دور کا علصار پیسے جبع کرنے پر مصروف ہے he never enjoy the element of the nature وہ زندگی کے خوبصورت یعنی قدرت کے خوبصورت پہلو کو enjoy نہیں کرنا چاہتا he only wishes to become rich وہ امیر ہونا چاہتا ہے his life is full of rise اور اس کی زندگی پری پری ہے کس سے پرشاریوں سے full of rise بھی لکھ سکتے ہیں اور rise has no time for the nature اس کے پاس time نہیں ہے وقت نہیں ہے قدرت his life is bad than animals اور اس کی زندگی جانوروں سے بدتریل ہے ٹھیک ہے next ہے جی یہ helping paragraph کے طور پر explanation میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں جی ویلیم ڈیویس رائٹس about only the negative side of human life ویلیم ڈیویس انسان کی negative ملفی جو ملفی پہلو ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے in this point اس نظم میں the point ریپر سپور the life of modern man یا modern age اور شاعر modern age کے انسان پر افسوس کرتا ہے so we can say that modern man آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے age کو بتا کر ٹھیک ہے so we can say that he has studied the evils of modern society very closely اس لئے وہ بہت ہی گہرائی سے modern society کے برائیوں کا بتالیا کرتا ہے so we can say that اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں he is great philosopher and great lover of nature کہ وہ great philosopher بھی ہے اور great lover of nature بھی ہے قدرت کا بہت بڑا آشک بھی ہے ٹھیک ہے next writing style کی بات کر لیتے ہیں he uses easy language in his poem وہ اپنی poem میں اسال language استعمال کرتا ہے poems میں بھی اور poem میں یہاں پر آپ نے poem لکھ جائے the poem has been divided into into three styles of fourteen lines اور وہ تیل سٹیلزوں میں اپنی نظم کو مجتمع کرتا ہے سکفیل کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں چودہ لائنے ہیں next ابھی تک ویڈیو ختم نہیں ہوئی اہم بات بتاتا چلوں میں نے نائن سے لے کر ایم میں انگلیش آلائن کلاسیز کا آغاز کیا ہے اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو لازمی رابطہ کریں آلائن کلاسیز میں آپ کو نورس بلکل فری میں پروائیڈ کیا جائیں گے اور ایم میں انگلیش پارٹ ون اور پارٹو کے لیے دس دفع سوال جبکہ ایم میں انگلیش کے لیے ٹوٹل پینتیس سوال تیار کی لوگ انٹریسٹڈ ہے تو لازمی رابطہ کریں پس اس کی جو سی پوئیڈ کی بلدر کشی ہے وہ بہت ہی حقیقت پسندانہ ہے انگلیش پویٹری کہ انہوں نے بایا بقام حاصل کیا ہے انگلیش پویٹری میں انہوں نے اعلیٰ ہند سے عبور کیے انگلیش پویٹری میں انہوں نے اپنی پویٹری میں اپنی بردانگی اپنی بسبوتی اور اپنی پویٹری اعلا ازادی کی وجہ سے نبایا بقام حاصل کیا ہے تو میں عبید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا اللہ حافظ